انسان کو دنیا میں کچھ نہ ملے اللہ کی محبت مل جائے نا بہت بڑی بات ہے اور اگر انسان کو دنیا میں سب کچھ مل گیا لیکن اللہ تعالی کی نرازگی اور غضب اس کو ملا نا یعنی اللہ کے نزدیک وہ اس نتنگ اس ایک ٹراش اماجن کریں میں کہتا ہوں ملینئر اگر بلینئر بھی ہے نا تباہ ہے وہ بندہ خطہ میں کچھ بھی نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آسمانوں پر بڑے معروف ہوتے ہیں زمین میں کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا ہوں وَكَمِّن مَعْرُوفٍ فِي السَّمَاءِ مَجْهُولٌ فِي الْأَرْضِ اور وَكَمِّن مَعْرُوفٍ فِي الْأَرْضِ مَجْهُولٌ فِي السَّمَاءِ اور کتنے ایسے ہیں جو دنیا کے اندر پوری پوری دنیا جانتی ہے لیکن آسمان میں کوئی فرشتے کو اس کا پتہ بھی نہیں بلا دئیئے ہیں نَسُ اللَّهَ فَنَسِيَمُ وہ اللہ کو بول گئے ہیں اللہ نے ان کو بلا دیا اور کچھ ایسے ہیں اللہ کے بندے ہیں جن کو دنیا میں شاید ہی کوئی بندہ جانتا ہوں لیکن آسمان کا ہر فرشتہ ان کے لئے دعا کرے میں کہتا ہوں اللہ کی محبت اگر انسان کو مل جائے اس سے بڑی بات کوئی نہیں جس کو ہم اتنا چھوٹا لیتے ہیں لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَرَ آپ کہتے ہیں اللہ اسے محبت نہیں کرے گا ہم کہتے ہیں کونسی بڑی بات کسی صحابی کو یہ پتہ چل جاتا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ محبت نہیں کرے گا وہ پگل جاتا لیٹرالی لیکن ہمارے نزدی آپ نے فرمایا کہ بدزبانی اور ایسی زمان بدزبانی سے ملاد یہ ہے میں یہاں پہ وہ ساری ملاد دے رہا ہوں جس کے اندر گندے ورڈز ہیں پروفانٹی جس کو ہم کہتے ہیں ایف ورڈ یا ایس ورڈ ماں بہن کی گالی آپ نے فرمایا کہ اس چیز سے بچو کیوں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِشَ کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ایسے محبت بند کر دیتے ہیں کرنا یہ بہت بڑی بات